دوستو تحانی کے سٹارٹ میں ہم میگیلی کو دیکھتے ہیں جسے اس کے گھر والوں نے بستر سے باندھ رکھا ہوتا ہے دراصل میگیلی کی باڈی کے اوپر کسی ایول سول کا قبضہ ہوتا ہے جس کے چلتے میگیلی کی حالت کافی خراب ہوتی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے اس ڈر سے میگیلی کے گھر والوں نے اس کو بستر سے باندھ رکھا ہوتا ہے میگیلی کی جان بچانے کے لیے اس کے گھر والی چٹ کے فادر کو اپنے گھر بلاتے ہیں کا دروازہ لوگ کرنے کے بعد فادر وہاں پر ایک کیمرہ سیٹ کرتے ہیں اور میگیلی کے جسم سے اس ایویل سول کو نکالنے کے لیے وہ اپنے منتر پڑھنا شروع کرتے ہیں ڈیمن یہاں پر فادر کو بڑھکانے کے لیے اس کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر فادر اسے اگنور کر کے اپنے منتر کنٹینوس لیے پڑھتے رہتے ہیں اب یہاں پر ہمیں اندادہ ہوتا ہے کہ جیسے فادر پہلے سے اس لڑکی سے پیار کرتے تھے یہ بات اس ڈیمن کو بھی پتا ہوتی ہے تب ہی وہ دوبارہ سے فادر کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر فادر اس بار بھی اس کو دیان میں نہ رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ اس کے بعد بھی فادر کو ڈسٹریک کرنے کی کافی کوششیں کرتا رہتا ہے مگر فادر اسے اگنور کر کے اپنے منتر پڑھتے رہتے ہیں تب ہی اچانک سے میگیلی بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب فادر اس کو چیک کرنے جاتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب میگیلی ٹھیک ہو چکی ہے تب ہی اچانک سے میگیلی کو ہوش آتا ہے وہ اوپر ہو کر فادر کو کس کرنے لگتی ہے اور یہ سارے کا سارا مومنٹ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں سے ہم اٹھارہ سال بعد کی کہانی کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک گارڈ جیل میں بند قیدیوں کو کھانا پروسنا جاتا ہے جب ایک روم سے کھانے کی پلیٹ نکالنے کے لیے وہ چھوٹے سے ہول سے ہاتھ اندر کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اندر سے کوئی کاٹ لیتا ہے اب اس کے بعد ہم فادر پیٹر کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اٹھارہ سال پہلے کی ہوئی اپنی اسی گلتی کو سوچ گئر اس پر افسردہ ہوتے ہیں وہ فادر اپنی گلتیوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے شہر کے سب سے سینئر فادر کے پاس جاتے ہیں اور اٹھارہ سال پہلے جو گلتیوں سے ہو گئی تھی اس کا ویڈیو ریکارڈر وہ فادر کو دینے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ فادر کو کچھ بتا پاتے وہ سینئر فادر پیٹر کو فنڈ کا بہت سارا پیسہ دے دیتے ہیں وہ دیکھتے ہی پیٹر اپنی ریکارڈر کو واپس اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے اور اس فنڈ کے پیسے سے وہ اپنے چرچ کے بچوں کے لیے کافی ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں اب رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فادر کو پولیس ٹیشن سے کال آتی ہے وہ پولیس آفیسر فادر کو بتاتا ہے کہ ہمارے جیل میں ایک قیدی کی حیالت کافی خراب ہے جو کہ ڈاکٹر کو دکھانے والی نہیں ہے اس کا علاج آپ کر سکتے ہو اب اگلی صبح جب فادر اس جیل میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد اس لڑکی کو جب وہ دیکھتے ہیں لڑکی بہت ہی بری طرح کسی آتما کے قبضے میں ہوتی ہے اس لڑکی نے کسی دوسری لڑکی کو فانسی لگا دی تھی جس کی وجہ سے اس کو جیل ہوئی ہے یہ ڈیمن بھی فادر کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ شاید ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور یہ بھی پھر الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے میگیلی کا ڈیمن اٹھارہ سال پہلے کر رہا تھا اب فادر یہ حرکتیں دیکھنے کے بعد فوراں سے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ اٹھارہ سال پہلے ہوئی گلتی وہ آج تک نہیں بھلا پائے اور نہ ہی اس کا آزالہ کی ہے فادر یہاں سے اس جیلر کے پاس جا کر اس کو بتاتے ہیں کہ جسم سے ایول سول نکالنے کا کام میں اٹھارہ سال پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں میں اس معاملے میں آپ کی بلکل مدد نہیں کر سکتا تب ہی مگیلی وہاں پر آ جاتی ہے اور فادر پیٹر کو باہر لے جاتی ہے وہ نے بتاتی ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی بھی حال میں مدد تو کر نہیں پڑے گی دراصل یہ ہماری خود کی بیٹی ہے اٹھارہ سال پہلے جب فادر نے مگیلی کی باڈی سے اس ایول سول کو نکالا تھا وہ ایول سول مگیلی کی باڈی سے نکل کے فادر کی باڈی میں آ گیا تھا اور فادر کی باڈی کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس نے مگیلی کے ساتھ سیکس کیا تھا اور اس سیکس کے نتیجے میں مگیلی پرگنٹ ہو گئی تھی اور اس کے اگلے دنی مگیلی نے کسی کو بنا بتائے اس شہر کو چھوڑ دیا تھا اور کچھ مہینے کے بعد اس نے فادر کے بچے کو جنم دیا تھا مگیلی فادر کو کہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں اس بچے کو بچانا ہوگا اس کے جواب میں فادر اٹھارہ سال پہلے کیے اس کام کے لیے مگیلی سے معافی مانگتے ہیں جس پر مگیلی ان کو معاف بھی کر دیتی ہے فادر پیٹر اپنے بچی کو بچانے کے لیے اپنے ایک سینئر فادر مائیکل کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں ساری بات بتا کر بس یہ بات چھپا لیتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹی ہے اٹھارہ سال پہلے ہوئے اس واقعے کی اس ٹیپ ریکارڈر کو بھی وہ جلا دیتے ہیں فادر مائیکل فادر پیٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ کام بہت ہی خطرناک ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی اتیار کرنے پڑے گی ورنہ ہم دونوں اپنی جان بھی گوا سکتے ہیں اب فادر مائیکل اور فادر پیٹر اس جیل کے سارے سٹاف اسے وہاں پر ایک پولیس والے کی باڈی ملتی ہے جو بہت بری طرح زخمی ہوتی ہے اب ڈاکٹر فادر کو آواز لگانے ہی لگا ہوتا ہے تب ہی فادر پیٹر کی بیٹی ان کو نظر آتی ہے اسے دیکھتے ساتھ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے تب ہی ڈاکٹر کی آواز سن کے دونوں فادر اس کی مدد کے لیے بھاگتے ہیں اور جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر بہت بری آلت میں ہوتا ہے وہ فادر کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو کہ فادر کی بیٹی کی طرح ہی انفیکٹیڈ ہوتے ہیں انفیکٹیڈ یعنی کہ ان سب کی باڈی میں بھی ایول آ چکے ہوتے ہیں دراصل جیل میں جتنے بھی قیدی تھے فادر کی بیٹی نے سب کو رہا کر کے اپنی طرح کر لیا ہے دونوں ہی فادر ان ایول کو پیچھے رکھنے کے لیے اپنے منتر پڑھنا شروع کرتے ہیں فادر مائیکل کے منتر کی طاقت جتنی ہوتی ہے کہ سارے کے سارے ڈیمن جو ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں مگر فادر پیٹر ان کے منتر کا کسی بھی ڈیمن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا اب کیونکہ ڈیمن کے تعداد کافی زیادہ ہو رہی تھی تو فادر پیٹر فادر مائیکل کو لے کر ایک کچن میں چھپ جاتے ہیں اب یہاں پر فادر مائیکل فادر پیٹر پہ کافی گصہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے منتر ان پر کوئی اثر نہیں کر رہے یہاں پر فادر پیٹر فادر مائیکل کو اٹھارہ سال پہلے کی گئی گلتی کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں اب کیونکہ فادر مائیکل کو چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی باڈی سے کافی خون نکل چکا ہوتا ہے تو قریب ہی وہ مرنے والے ہوتے ہیں وہ مرتے مرتے پیٹر کو بتاتے ہیں کہ ان شیطانوں کے ساتھ کوئی بھی سودا مت کرنا ورنہ یہ تم پہ حاوی ہو کے تمہیں مار دیں گے یہ کہنے کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے اب فادر پیٹر یہاں سے اٹھ کے خود کو دوسرے کمرے میں بند کر کے اپنے فون کی مدد سے اٹھارہ سال پہلے کی گئی ساری گلتیوں کو اس فون میں ریکارڈ کرنے لگتے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد وہ اپنے لیڈر یعنی کہ سب سے سینئر فادر کو بھیج دیتے ہیں اب جب وہ روم سے باہر آتے ہیں تو ایک بار پھر سے وہ اپنے منتر پڑھنے کے کوشش کرتے ہیں اور اس بار ان کے منتر میں اثر ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے گارڈ نے ان کو ماف کر کے ان کی ساری پاورز ان کو واپس لوٹا دیں ہیں اتنے میں اس پر یعنی کہ ان کی بیٹی ان پر پیچھے سے حملہ کر کے ان کو بھی ہوش کر دیتی ہے اور جب انہیں ہوش آتا ہے جس کے جواب میں وہ ڈیمن ان کو بتاتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری بیٹی یعنی کہ ایس پر کو چھوڑ دیا تو اس چرچ کے اورفن بچے نہیں بچیں گے تمہیں ان اورفن یا اپنی بیٹی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا فادر اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ نہیں تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے آخر تم چاہتے کیا ہو میرے ساتھ تم ایسا کر کیوں رہے ہو جس کے جواب میں وہ ڈیمن فادر سے کہتا ہے کہ میں تمہاری سول یعنی کہ تمہاری روح کو چاہتا ہوں تم اپنے اندر سے گوڑ کو نکال دو میں تمہیں تمہاری بیٹی اور تمہارے چرچ تینے کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں گا یہ سنتے ہی اور فادر اس کی بات کو مان جاتے ہیں اب یہ سنتے ہی اس پر بھی ہوش ہو جاتی ہے فادر اپنی بیٹی کو اٹھا کے اس چرچ سے باہر آتے ہیں اب یہاں سے فادر پیٹر اسی سینئر کے پاس جاتے ہیں جس کو انہیں وہ ویڈیو بیجی تھی وہ فادر فادر پیٹر کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو قبول کرنا تمہارے لئے ضروری تھا تم نے جو ہی اپنے گناہ کا قبول کیا خدا نے تمہاری شکتیاں تمہیں واپس لٹا دی اور میں نے بھی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اب جب فادر پیٹر دوسرے فادر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو فادر پیٹر کی آنکھوں میں چمک آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کے وہ سینئر فادر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم فادر کی شریر میں کیا کر رہے ہو جس کے جواب میں وہ ڈیمن انہوں نے بتاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر فادر پیٹر نے اپنی روح مجھے سونپ دی ہے تب ہی ہم فادر پیٹر کی بیٹی اس پر کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں یعنی کہ اس کے اندر فادر پیٹر دولی اچھی پاور دا چکی ہیں اب اس کے بعد فادر پیٹر یہ شیئر چھوڑ کے کسی اور شیئر میں چلے جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے ہم تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اپنی رائے کا آزار کمٹ میں کریں اور اس چینل کو ایک سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ موسیقی